ہیلو فرنڈز تو آج میں آپ کے لیے لائے ہوں 2012 میں آئے جان کارٹر مووی کی ایکسپلینڈیشنز اس مووی کی آئی ایم ڈی پر ریٹنگ ہے 6.6 اوٹ آف ٹین اور ٹیٹو میٹوز پر رہے ہیں 52% وے 3 سٹار مووی کی شروعات میں ہمیں مارچ پلانٹ کو دکھایا جاتا ہے جا انسانوں کی طرح ہی دکھنے والے لوگ تھے اور انہی کے ساتھ رہنے والے کٹ کریچر بھی تھے جنہیں بارس سوم کا آج جاتا تھا مارچ میں رہنے والے یہ لوگ ٹکنالوجی میں کافی آگے تھے جن کے پاس جدید قسم کے اڑدے والے جہاز ہوتے ہیں اور وہاں کے دو شہروں زڈانگا اور ویلیم جن کے بھی صدیوں سے جنگ چل رہی تھی اور اسی لڑائی کے دوران زڈانگا کے راجہ سپنے کے پاس شانگ نام کا ایک آدمی آتا ہے وہ راجہ کو ایک اتیار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ہماری بات مانو گے تو اس پورے پلانٹ پر راج کرو گے اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے زمین کی طرف جہاں وقت چل رہا تھا اٹھارہ سو اسی کا جہاں پر ہم جان کاٹر نامی ایک آدمی کو دکھتے ہیں جو کہ اپنے باتیجے نیٹ کو خط لکھتا ہے کہ تم جل سے جل مجھ سے ملنے آؤ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کاٹر کا کوئی پیچھا کر رہا تھا تو اگرے دن جب کاٹر کا باتیجہ اس سے ملنے آتا ہے لیکن تب اسے پتہ چلتا ہے کہ کاٹر کی کل رات ہی کو اچانک موت ہو گئے گی تو نیٹ آخری بار ان کی ڈیڈ بوڈی کو دیکھنے چاہتا ہے تو کاٹر کے وکیل کہتے ہیں کہ کاٹر کی بوڈی کو ایک ایسی روم میں بند کر دیا گیا ہے جو کہ صرف اندر سے کھلتا ہے دراصل اس کے انکل کی یہ آخری خواہش تھی کہ ان کی ڈیڈ بوڈی کو دفنایا نہیں جائے گا اب کاٹر کا وکیل نیٹ کو اس کے انکل کی ایک سیکرٹ ڈائیڈ دیتا ہے تو نیٹ اسے پڑھنے لگتا ہے جس میں کاٹر نے کہا تھا کہ بچپن میں تم میری ساری کہانیوں پر یقین کرتے تھے اس لیے آج میں تمہیں ایک سچی کہانی سنانے جارہوں اب کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے جہاں کاٹر آج سے تیرہ سال پہلے سونے کی گوفہ کی تلاش میں تھا لیکن اس ریگستان میں کچھ پلیس والے اسے پکڑ دیتے ہیں لیکن تب بھی کچھ اور لوگ آ کر ان پلیس والوں پر خاملہ کر دیتے ہیں جس کے بعد کاٹر موقع دے کر پلیس والوں سے بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے ایک گار میں چھپ جاتا ہے اور خوش قسمتی سے یہ گار سونے کا تھا جسے اسے کھائیں سالوں سے تلاش دی جسے دے کر کاٹر بہت خوش ہوتا ہے لیکن تب بھی کاٹر کے پیٹھے سے ایک آدمی اس پر خاملہ کر دیتا ہے لیکن کاٹر اس سے پہلے ہی اس آدمی کو مار گراتا ہے اس آدمی کے پاس ایک ڈیوائز تھی جسے وہ ایکٹیویٹ کر کے بولتا ہے بارسو اب کاٹر اسے یہ ڈیوائز لے کر وہی ورڈ دھولاتا ہے جس کے بعد کاٹر ٹیلیپورٹ ہو کر مارچ کی پلینٹ پر پہنچ جاتا ہے جہاں چاروں طرف ہرہ بھرہ ریگستان تھا اور جون جب یہاں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اچانک اونچے اونچے جمپ لگانے لگتا ہے دراصل مارچ میں گریفٹی بہت کم تھی اس لیے جون بڑے بڑے جمپ لگا پا رہا تھا ابھی وہاں مارچ کے وہ کریچر جنے ٹارس کا جاتا ہے ان کا لیڈر کارٹ کو جمپ لگاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو وہ کاٹر کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ انہیں لگا تھا کہ کاٹر شاید کوئی سپر ہیرو ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے اس لیے وہ کاٹر کو پکڑ کر اپنے قبیلے میں لے آتے ہیں اب کاٹر جس ڈیوائز کے ساتھ اس پلینٹ پر آیا تھا وہ ڈیوائز بھی اس سے وہ لیڈر لے لیتا ہے اب اسی طرح دوسری جگہ پر ہیلیم اور سٹانگا کے بیچ آت بھی جنگ چل رہی تھی اور ہیلیم کے راجہ کو پتہ چل گیا تھا کہ سپنین کے پاس ایک ایسی طاقتوارہ تھیار ہے جس کے سامنے کوئی نہیں دیکھ سکتا اس لیے ہیلیم کا راجہ سپنین کی طرف سلح کا ہاتھ بڑھاتا ہے لیکن سپنین بدلے میں راجہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کی شرط رکھتا ہے لیکن جب راجہ کی بیٹی کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ شادی سے انکار کر کے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے لیکن بھاگتے دوران شہزادی اپنے جھاز سے نیچے گرنے لگتی ہے اب کارٹر جو دربین سے یہ دیکھ رہا تھا تو کارٹر انچے انچے جمپ لگاتے ہوئے شہزادی کو گرنے سے بچا لیتا ہے اب اسے جمپ لگاتا زٹانگا کا راجہ بھی دیکھ رہا تھا اور وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ ایک ہمارے پلینٹ کا نہیں ہے دوسری طرف کارٹر شہزادی کو بچا کر نیچے آتا ہے تب ٹارکرس کے قبیلے کا سردار کہتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک سپاہی کی طرح لڑی لیکن کارٹر اسے انکار کر دیتا ہے تو وہ شہزادی کو ماردے کی دھنکی دیتا ہے جس پر کارٹر ان کی مدر کے لیے مان جاتا ہے اب شہزادی کارٹر سے پوچھتی ہے کہ تم اتنی بڑی بڑی جمپ کیسے لگا لیتے ہو تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا میں تو بس سونے کی تلاش میں ایک گار میں گیا تھا اور اچانک سے ایک ڈیوائز کے سریعے یہاں آ گیا اور وہ ڈیوائز ٹارکرس کے لیڈے کے پاس ہے اب یہ بات سن کر شہزادی سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس پلینٹ کا باشندہ نہیں ہے اس لیے وہ کارٹر کو ایک مندر میں لے کر جاتی ہے جہاں اسے ایک ندی کے بارے میں پتا چلتا ہے جو کہ ایک باق ندی تیجے سے یہاں کے باشندے اس جگہ کو کافی مانتے تھے اب شہزادی کو لگتا ہے کہ کارٹر اور اس جگہ کا ضرور کوئی کنیکشن ہوگا اس لیے شہزادی کارٹر اور ٹارکرس کے بیرے کے لیڈر کی بیٹی کو لے کر اس جگہ پہنچ لے ہیں سفر کے دوران کارٹر کو شہزادی کے بارے پتا چلتا ہے جس کی شادی زوڈانگا کے راجہ کے ساتھ ہونے والی تھی اس لیے وہ بھاگ رہی تھی اب اگلے دن یہ لوگ اس پاک ندی کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جانے پر ہر چیت بدلنے لگی تھی جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سپن کے پاس جو اتھیار تھا اس کو انرجی اسی جگہ سے مل رہی تھی تو شہزادی کو ساری سجائی پتا چلتی ہے کہ تھارس کے لوگ اسی کا استعمال کر کے ایک پلینٹ سے دوسرے پلینٹ پر گھومتے ہیں اور ہر پلینٹ پر جانے کے لیے کچھ نہ کوئی ورڈ کہنے پڑتے ہیں جیسا کہ ہماری زمین کے لیے لفظ تھا بارسو اور اس سارے لفظ کورڈ ورڈ کی شکل میں وہاں لکھے ہوئے تھے اب اسی دوران تھارس قبیلے کا لیڈر شانگ اپنی پوری فوج کے ساتھ ان پر خملہ کر دیتا ہے اور شہزادی اور کارٹر کو پکڑ کر واپس زرڈانگا شہر لے آتا ہے لیکن اسی شام شہزادی کارٹر کو چھوڑانے کے بدلے میں زرڈانگا کے سردار سے شادی کرنے کے لیے مان جاتی ہے اس کے بعد سپنٹ کارٹر کو ازاد کر دیتا ہے لیکن تب ہی شانگ ایک عورت کے روپ میں آتا ہے اور اسے اپنے کابو میں کر لیتا ہے اور شہزادی کارٹر کو بتاتا ہے کہ شہزادی بہت زیادہ زہین ہے اسے ہماری ساری طاقتوں اور مشینوں کو بانے میں جان لیا ہے اور اسے ہماری سیکرٹ ڈیوائیس کے باہرے میں بھی پتہ چلا اس لیے ہمارے اور سپنٹ کے بھی ڈیل ہوئی کہ وہ شہزادی سے شادی کرنے کے بعد اسے مار ڈالے گا اور اس کے بعد اس پلینڈر پر رہنے والے ہر کیریچر کو بھی کیونکہ ہم اسی طرح سے کرتے ہیں ان سب پلینڈرز کو تباہ کر کے وہاں ایک نیا پلینڈر بناتے ہیں اور ہم سریوں سے اسی طرح کرتے آئے ہیں اور اب ہمارا اگلا مشین تمہاری زمین ہے جس کو ہم انقریب مٹا دیں گے اب وہ کارٹر کو دوسری جگہ کے لیے جاننے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں کارٹر کا ایک کتہ آ کر شانگ کے ہاتھ پر کارٹ لیتا ہے جس سے کارٹر اس کے جانتے اسے آزاد ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب کارٹر ٹارکس کے لیڈرز سے مدد مانگتا ہے جس کے بعد وہ کارٹر کی مدد کرنے کے لیے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آج شہزادی کی شادی ہونے جاری تھی کارٹر یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ شادی زوڈانگا اور شانگ کی ہیلیم کے لوگوں کے خلاف ایک سادش ہے اور وہ اس کے بعد شہزادی کو مار کر ہیلیم کو بھی تباہ کر دیں گے اب یہ سنتے ہی ہیلیم کی فوج زوڈانگا پر خملہ کر دیتی ہے جس کے بعد ان کے بیچ پھر سے جنگ شروع ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کارٹر سیپنن کو مار دیتا ہے لیکن شانگ جو ابھی بھی زندہ تھا وہ شہزادی سے وہ ڈیوائز لینے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن کارٹر اس سے پہلے ہی شانگ کو مار دیتا ہے اب جنگ ختم ہونے کے بعد کارٹر اور شہزادی کی شادی جاتی ہے لیکن اسی رات شانگ پھر سے کارٹر کے پاس آتا ہے اور اسے واپس اس کی دنیا میں بھیج جاتا ہے لیکن کارٹر کو تو اپنی شہزادی کے پاس جانا تھا اس لیے وہ اب اگلے دس سالوں سے اسی ڈیوائز کی تلاش میں تھا اور ایک دن اسے وہ ڈیوائز مل بھی جاتی ہے اب یہ ساری کہانی جو نیٹ پڑھ رہا تھا کارٹر اس سے کہتا ہے کہ اب تم جان گے ہوگے کہ میں اپنی بوڈی کو کیوں نہیں دفنایا کیونکہ اگر میری بوڈی ختم ہو گئی تو میں کبھی بھی دوبارہ مارچ پر نہیں جا پاؤں گا اب یہ سب پڑھ کر نیٹ اسی روم باری جگہ پر جاتا ہے اور وہاں پر کارٹر کے بتائی ہوئے الفاظ کو کہتا ہے جس کے بعد وہ دروازہ کھل جاتا ہے لیکن تب ہی نیٹ کو مارنے کے لیے وہی آدمی پیچھے سی جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی کارٹر اس آدمی کو مار دیتا ہے اور کارٹر اس مر ہوئے آدمی سے وہ ڈیوائز لے لیتا ہے اس کے بعد کارٹر نیٹ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس ڈیوائز کے ذریعے واپس اپنی شہزادی کے پاس مارچ میں چلا جاتا ہے اور یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے